اسلام علیکم دیکھنے اور سننے والے تمام تر نظرین کو محمد دھنال شاہ کی طرف سے نہیدہ دبرخلوز برہ سلام سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ بہت افسوس نا خبر ہے آج پیشاور کے سوخانی بزار میں مسجد کے اندر جو ہے وہ تھماغہ ہوئے جس کی وجہ سے کئی افراد جو ہے شہید ہوئے اور اس کے ساتھ سے کئی نمازی جو ہے وہ زخمی ہوئے تو اس حوالے سے میری ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی اپنے دیکھنے اور سننے والے تمام تر نظرین کے لیے کیونکہ ہمارے ملو دشمن اور ناصر جو ہے وہ ہمیں توڑنے کی کوشش کریں گے ہمارے آزائم کو جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کریں گے ہمارے جو ہے ہوس لوگ حپاست کرنے کی کوشش کریں لیکن ہمیں ہمیشہ جو ہے ان کو یہ جواب دینے کہ ہم ہم ایک قوم ہیں ہمارے اندر اتفاق ہے اتحاد ہے محبت ہے تو میری ریکویسٹ ہے اپنے دیکھنے اور سننے والے تمام تر نظرین سے کہ پشاور لیڈی لیڈنگ ہسپٹل جو ہے اس کے اندر جتنے بھی پشاور کے رہے ہیں اس کے گرد نواب میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو ہے وہ لاز بھی وہاں پہ جائیں تاکہ بلڈ ڈونیشن کر سکیں اور اپنے بھائیوں کی جان بچا سکیں جس طرح کہ فرمایا گیا بھی ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے تو میری ریکویسٹ ہے اپنے دیکھنے اور سننے والے تمام تر نظرین سے کہ وہ لیڈی ریڈنگ ہسپٹل پشاور جو ہے وہ سب پہنچیں اور کچھ نمبرز جو ہے وہ آپ کو کیپشن کے اندر بھی مل جائیں گے ہمارے ان لوگوں سے جو آپ رابطہ کریں آپ کو بلڈ ڈونیشن مل جائے گی اور باقی جو دوست ہے باپ وہاں پہ یونیورسٹیز کالیجز میں ہیں ان سے میری ریکوی موجود ہوتی ہے تو میری ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی جو ہے لیڈی ریڈنگ ہسپٹل پشاور پہنچیں اور جو اہباب مجھے دیکھ رہے ہیں جو پشاور سے تعلق رکھتے ہیں یہ کوہارٹ سے ہیں اور ان کا تعلق ان کے قزنز وغیرہ یہ ان کے اہباب جو ہے وہ پشاور میں اگر رہتے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے نمبرز جو ہے وہ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم وہ نمبرز جو ہے آگے پروائیٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہ ہمارے زخمی بھائی ہیں ان کی مدد ہو سکے اور ہمیشہ کی طرح یہ قوم جو ہے وہ ایسے واقعات میں جو ہے وہ ایک ہو کے کھڑی ہوتی اور اسی سے جو ہے دشمن کی حصلے پست ہوتے ہیں تو ایک دفعہ پھر ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم دشمنان پاکستان کو یہ بتا دیں کہ ہمارے ملک پاکستان کی عوام کے اندر اتفاق و اتحاد بھائچار اور محبت ہمیشہ کی طرح موجود ہے اور ان کی یہ جو ازائم ہے یہ کبھی بھی کمیاب نہیں ہو سکتے وہ اپنے نازائم میں ناپاک از ازائم کو جو ہے وہ توڑنے کی حوصلہ حمد اور طاقت رکھتی ہے تو میری ریکویسٹ آپ نے دیکھنے اور سنے والے تمام تر ناظرین سے ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پشاور کسخوانی بزار کے اندر جو ہے مسجد میں تھماک ہوئے جس کی وجہ سے کئی نمازی جو ہے وہ شہیدوں ہیں اور کئی نمازی زخمی ہوئے تو یہ وقت ہے ایک قوم بننے کا اور جس طرح کہ پشاور اے پی ایس کسانے ہوا تھا تب جو حوصلہ جذبہ لوگوں میں دیکھنے کا ملہ تھا وہ ایک وقت دوبارہ آگیا ہے تو میری ریکویسٹ اپنے تمام تر بھائیوں سے جو تین نمبر آپ لوگوں کیفشنز مل رہے ہیں ان سے آپ کونٹیکٹ کریں بلڈ ڈونیشن کی حوالے سے باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے چاہے وہ جس جگہ سے بھی ہے اگر ان کے کوئی دوست احباب جو ہے وہ پشاور میں یا پشاور کے گرد و نوا کے علاقے میں رہتا ہے پشاور کے قریبی علاقے میں رہتا ہے تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہے اپنے ان دوست بھائی کا جو نمبر ہے وہ کمن کر سکتے ہیں یا میرے پشاور نمبر پر فاروڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آگے اپنی ٹیمز کو فاروڈ کر رہے ہیں جتنا ہو سکے وہ بلڈ ڈونیشن ممکن ہو ہمیشہ کی طرح ہمارا پیارا پاکستان زندہ باد اور اللہ رب العزت جو لوہیکین ہے ان کو جو ہے سبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی شہادتیں قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں ہمارے ملک پاکستان کو جو ہے وہ دشمنان پاکستان کی گندی نظروں سے جو ہے ہمیشہ محفوظ ر رکھے اور اللہ رب العزت ہمارے اس ملک پاکستان کو آمن کا گہروانہ بنائے اور اسلام کی شمشیر بنائے پاکستان ہمیشہ زندہ باد